اب تم مجھ سے مزید کچھ مت کہنا فخری کیا تم مجھے اس اپارٹمنٹ میں رکھنا چاہتے ہو کتنا چھوٹا ہے وہ ہاں آئے میری جان اگر میں نہ ہوتا تو تم اب تک اس ہاسپیٹل میں مریضوں کی تیمارداری کر رہی ہوتی میں نے تمہاری جان بچائی ہے تم میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ناراض ہو رہی ہو کم سے کم تین وقت تک کھانا تو مل رہا تھا نا مجھے وہاں پر کیا تم کھانے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو چلو چلو میری جان چلو میرے ساتھ یقیناً گھر میں کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہوگا اگر مجھے اسی طرح کی زندگی گزار نہیں ہوتی رہا فخری تو میں کسی بھی آدمی سے شادی کر سکتی تھی آرے واہ اب اس کا الزام بھی مجھے دوگی تم نے تو بہت کوشش کی امیر مرد پھسانے کی لیکن ایک بھی تمہاری چنگل میں نہیں پھسا دیکھو کیسا نصیب ہے میری جان مجھ سے بہتر کوئی نہیں ملے گا تمہیں ہاں صحیح کہا کم از کم اپنے سسرال والوں پر پیسے تو ضائع نہیں کرنے پڑ رہے نا مجھے اوف جب دیکھو ہر بات کا اُلٹا جواب دے دیتی ہو میں بھی کوئی غریب نہیں امیر آدمی ہوں ایک گاڑی ہوتی تھی میرے پاس جو کہ چوری ہو گئی ہاں ان کے پاس ایک خوبصورت سیکار تھی جو چوٹ چورا کر لے گئے ہم دونوں مل کر نئے سیرے سے زندگی شروع کرتے ہیں اپنی تم فکر مت کرو ہم تھوڑا سا ہی وقت اس گھر کے اندر گزاریں گے کل ہم دونوں اپنے مینشن کی طرف چلے جائیں گے اس سٹوڈیو اپارٹمنٹ کو اس طرح سے سجاؤں گا کہ تم دیکھ کر خوش ہو جاؤں گے اسے تمہارے لیے مینشن بنا دوں گا مینشن تو دیکھو زرا ہائے تھکا دیا تم نے کوئی ہے گھر پہ گھر پہ ہے کوئی ارے بھارے اہاں تم لوگ ہو پہ بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے کھانے میں جو کچھ لے کر آگا کسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آئی آئی بیٹھئے اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر بٹ سواری ہم ایسی ہی آگئے ہمیں لگا کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہمیں مدد چاہیے تارف نہیں کرائیں گے کون ہے یہ نا کرا لڑکی سوال جواب بند کرو بہت بھوک لگ رہی ہے کچن میں کچھ ہے آہ دیکھ لیں کچھ تو آہ فیضہ یہ تمہارا بابا کی دوست ہے ان لوگوں کی ملاقات ہسپٹل میں ہوئی تھی میرے بھی ان سے ملاقات وہی پر ہوئی تھی صحیح کہہ رہا ہوں نا میں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہیں گے میں دعا کرتی ہوں کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور میرا نام ہے آرزو مل کر اچھا لگا مجھے بھی اچھا لگا آہ یہ ہے میرا داماد جس کے ہاتھوں میں جادو ہے اور یہ ہے میری جان آرزو جو میری ہمسفر بننے جا رہی ہے ہاں اتنی جلدی مت کرو فخری کہیں مایوسی نہ ہو جائے تمہیں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے آرے رکھیں آپ یہ نہیں کھائے گھرم کرنا ہے ابھی سے اوف فخری صاحب یہ مجھے پیش ہے آرے یار فیضہ کیا کر رہی ہے چھوٹ کیوں رہی ہو کہاں جا رہی ہو یار آ آ میں کرم کر تو کیا آرے تم یہاں آجاؤ یہاں جو بیٹھو میرا ساتھ آجو لا رہے ہیں لا رہے ہیں کہاں سے مل گئی ہے انہیں تمہارے بابا ہے کہیں سے بھی لا سکتے ہیں کچھر کے ڈبے سے یا ہسپٹل سے ایسا نو کل یہ لوگ پی چھاڈی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ چپ ہو جا باست میں توران سے بات کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائے نہیں لا رہی ہے وہ لا رہی ہے آپ لوگ کھائیں ہاں توران بولو ہیلو یار ہمارے ساتھ تو کچھ نہ کچھ برا ہی ہو رہا ہے نہا سائبہ سلیم کے آفیس میں آئی ہیں اندازہ تھا مجھے اس بات کا اس نے ضرور کوئی انہوں کوئی پلاننگ کی ہے ہمارے خلاف مجھے نہیں پتا اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہی رکو کے وہاپس آ جاؤں چلو ٹھیک ہے تمہیں کام کرو تم وہیں پر رکھو میں بھی پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی بس جلدی آنا ہاں بس پہنچ رہا ہوں کیا ہوا کیا کر رہا ہوں یہاں کیا مطلب ہے کیا کر رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر رہا شادی ہوئی نہیں ابھی اور تم ابھی سے بیویوں کی طرح شک کرنے لگی ہوں مجھ پہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے باست اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تم پر شک کر رہی ہوں لیکن اگر تم ہمارے لیے کچھ مہنگا خریدنے کا سوچ رہے ہو تو ضرورت نہیں ہے اس کی نہیں تو ایسا میں کچھ خریدنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا تو ران بس پوچھ رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو تو میں نے بتا دیا اسے کہ تم پہلے سے ٹھیک ہو اچھا ٹھیک ہے کیا تمہیں بھوک نہیں لگی میں نہیں بھوک تو نہیں لگی مجھے بس مجھے ابھی نکلنا ہوگا کلینک پہنچنا ہے مجھے فوراں اچھا مجھے جلدی ہے میں نکلتا ہوں ٹھیک ہے بعد میں ملتا ہوں پتہ نہیں میرا داماد اب کیا کر رہا ہے میری بیٹی سے شادی کرنے گا بھئی یہ نہیں کچھ بھی نہیں جانتا تم جاؤ جاؤ میں خیال لکھوں گا اور بات سنو فضول خرچہ کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے تمہیں ہاں ہاں میں نہیں کروں گا سالن کرم ہو گیا ہے تو لے کر بھی آ جاؤ یار موسیقی